بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچھے بچوں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی لائننگ میں ہو اور امید ہے کہ آپ جو ہے نا میں جو بات کروں گا اس کو سمجھیں گے بھی بیٹے کتنی بری بات ہے میں نے آپ کو کہا سامنے رہیں پیچھے چھپ رہے ہو پہلے شروع میں ابتدا کر دی نا اچھا چلیں خیر اب جو بات میں نے آپ سے کہنی ہے وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے پوچھنی ہے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے آپ نے مجھے روک لینا ہے ٹھیک ہے مشکل لگتی ہو تو مجھ سے پوچھ لینا ہے اچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ بلب کس نے اجاد کیا تھا چلیں میں یہ بتاتا ہوں بلب اجاد کرنے والا جو تھا نا اس کا نام تھا ایڈیسن کیا نام تھا ایڈیسن ایڈیسن شاباش اس نے بلب بنانے کے لیے ایک ہزار نہیں بلکہ دس ہزار دفعہ کوشش کی کتنی دس ہزار دفعہ اور یقین نہیں آتا کہ اتنی دفعہ ذہن میں خود ڈاؤٹ میں آجاتا ہے کہ ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ کوشش کی ہوگی لیکن کتنی دفعہ کوشش کی دس ہزار دفعہ اور اور اتنی دفعہ کوشش کرنے کے بعد پھر اس نے بلب بنایا ٹھیک ہے اور جتنی دفعہ بھی وہ اس نے کوشش کرتا رہا ناکام ہوتا رہا لیکن وہ خود کو یہ نہیں کہتا تھا میں ناکام ہوا دس ہزار دفعہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دس ہزار ہزار طریقے سیکھ لیے جن سے بلب نہیں بنتا سوچ کا انداز بدل گیا ٹھیک ہے نا دس ہزار طریقے سیکھ لیے جن سے بلب نہیں بنتا اور ایک طریقہ جس سے بلب بنتا ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے بیٹے آپ بھی میری طرف دیکھو کتنی پیاری بچی ہو ماشاءاللہ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں ہمیں نہیں ماننی چاہیے ہار نہیں ہوتی جیت ہوتی ہے شاباش فیری گل اس کی اللہ مدد کرتا ہے شاباش بابا آپ کو تو بہت باتیں بتائیں اچھا اس میں سے ایک بات ہے اگر وہ ہر دفعہ ایک ہی ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا تو اس نے کبھی بھی نہیں تھا اجاد کر سکنا بلب ہر دفعہ وہ تھوڑا چینج کرتا رہا خود کو پہلی جو غلطی کی تھی اس سے سیکھتا تھا تو پھر وہ آگے نیا تجربہ کرتا تھا تو ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر آپ ناکام ایک دفعہ ہوتی ہیں تو جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کو درست کرلو کر کے پھر نئے طریقے سے کوشش کرو اور اس سے پہلے اب سے پہلے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ناکامیاں ہوئی ہیں آپ سے کام صحیح طرح سے نہیں کر سکے ان کو کیا کرنا ہے unlearn کرنا ہے کیا کرنا ہے unlearn کا مطلب learn کا مطلب تو ہوتا ہے سیکھنا unlearn کا مطلب ہوتا ہے نہ سیکھنا یا بھول جانا ایک ہوتا ہے learn یاد کرنا سیکھنا unlearn ہوتا ہے بھولنا یعنی کہ کچھ ایک کام ہے یاد کرنا اور ایک کام ہے بھول جانا آپ نے میند کی ہے بہت میند کی ہے اب اگر آپ نکام ہو گئے ہیں دوبارہ میند کرنے کو دل نہیں کرنا جب بھی میند کرو گے آپ کے ذہن میں آ جائے گا ہم نے تو بڑی میند کی اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو میند کی ہے اس سے سبق سیکھنا ہے اور سبق سیکھ کے اس کو جو غلطیاں ہیں ان کو بھول جانا ہے اور آگے چلنا ہے اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں خوش نصیب کیا کہتے ہیں اور انگلیش میں لکی یعنی کہ جو آپ کو مشکلات پریشانیاں ہیں جو ناکامیاں ہیں ماضی میں ہو چکی ہیں خوش قسمت لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور بدقسمت لوگ کیا کرتے ہیں ان کو یاد کرتے 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 روتے رہتے ہیں ٹینشن لیتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں گلے شکوے ہوتے کرتے رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بدقسمت ہیں تو اب آپ کو دوسرا سبق کیا مل گیا کہ خوش نصیب کیسے بننا ہے اور بدنصیب کیسے بننا ہے ٹھیک ہے اگر تو خوش نصیب بننا ہے تو جو جو چیزیں پاس نہیں ہیں آپ کیا مست ہو گئے ہو اتنا زیادہ وجد میں آ گئے ہو ہیں خوش نصیب بننا ہے تو جو جو باتیں آپ میں کمیاں گتائیاں ہیں چیزیں پاس نہیں ہیں ان کو اگنور کر دینا ہے اور اگر بدنصیب بننا ہے تو جو جو چیزیں پاس نہیں ہیں ان کو سوچ سوچ کے روئی جانا ہے جو جو چیزیں پاس نہیں ہیں اور جو جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی یاد کر کر کے روئی جانا ہے گلے شکفے کرتے رہنا ہے آپ خوشنصیب بننا چاہتے ہیں کہ بدنصیب تو کیا اس کا حل ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے کون بتائے گا میں چلو بتاؤ پھر کوئی چلو کوئی اور بتاؤ اس نے بس میں ہی کہنا تھا انچی باز میں جی اس سے ہمیں خوشنصیب ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم ہمارے تکلتی ہو گئی یا ہم اسے پیچھے چھوڑ کر ہم نئے تجربے نکالیں لیکن نئے تجربے پھر بات کریں اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر ادا کریں اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے لئے کوشش ضرور کریں لیکن ان کو یاد کر کر کہ احساس محرومی پیدا نہ کریں ٹھیک ہو گیا چلیں بیٹا شاہ باش ویری گوڈ اپنے امید ہے آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے جی چلیں جن آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں چلیں جی تینکیو ویری میچ ویری گوڈ